نحمدہو نسلی علی رسولہی الکریم وعلی علیہ وعصوہ بہی اجمعین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اسید بن خوزیر ان کا نام اسید اور ان کی کنیت ابو یحییٰ اور ابو عطیق بتائی گئی کنیت ابو یحییٰ اور ابو عطیق بتائی گئی ہے ان کے والد کا نام حضیر اور ان کا تعلق عوض کے قبیلے سے تھا آپ کو بتائے کہ مدینہ کے اندر دو بڑے نیناؤن قبیلے عوض اور خزرش تو ان کا تعلق عوض کے قبیلے سے تھا اور ان کا خاندان اشل خاندان تھا عبدالعشل جو ہے یہ بہت بڑا ایک قبیلہ تھا عوض کا ان کے نصب نامے کے حوالے سے اگر والد کی طرف سے دیکھیں حضرت 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 خزرشیٰ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عوص کے سردار تھے عوص کے سردار تھے اور میرا خیال ہے آپ جانتے ہیں کہ عوص اور خزرج کی جو بہت لمبی جنگ جسے جنگ بواس کے نام سے جانا جاتا ہے وہ عوص اور خزرج کے درمیان ایک بہت لمبی جنگ جو ہے وہ جاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے لگاتار اگر ہم مدینہ کی تاریخ دیکھتے ہیں تو خزرج اس جنگ میں غالب تھے اور عوص جو ہیں اس جنگ میں مغلوب تھے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تقریباً ہجرت سے ہجرت سے تقریباً پانچ سال پہلے حضرت عسیر کے والد حزیر نے عوص کی سپہ سالاری جو ہے اس کا ذمہ اٹھایا اور یہ وہ موقع ہے جو سے پانچ سال پہلے جب عوص کو غلبہ ملا اور عوص جو ہیں وہ غالب آئے بہرحال اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے قبول اسلام کا واقعہ تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تین سال پہلے بیعت اقبہ بیعت اقبہ اول جب ہوئی تو مدینہ سے جو لوگ مکہ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے بیعت کی تھی تو ان بیعت اقبہ میں جانے والے مدینہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ہمیں کوئی مبلغ دے کہ ہم تو آپ سے باتیں سیکھ کر جاتے ہیں اور ہم جا کے مدینہ کے لوگوں کو اس انداز میں نہیں سکھا سکتے کیونکہ ہماری آپ کے ساتھ رفاقت بہت تھوڑی ہے تو اتنی تھوڑی دہر میں نہ ہمیں دین کا زیادہ علم اور فہم ہوتا ہے اور پھر ہم اتنی فراست سے لوگوں کو بھی نہیں بتا سکتے تو ہمارے ساتھ ایک مبلغ بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت اقبہ اول کے جو مہاج جو انسار مدینہ سے آئے تھے ان کے ساتھ حضرت مصب بن عبیر کو مبلغ مدینہ بنا کر بھیجا حضرت مصب بن عبیر کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ حضرت اسد بن زرارہ کے مکان میں قیام بزیر ہوئے تھے اور حضرت اسد بن زرارہ کا گھر جو ہے یہ بنو اشحل والوں کے گھروں کے بالکل قریب تھا گویا حضرت اسیر کے قبیلے والوں کے گھر کے قریب حضرت اسد بن زرارہ کا گھر تھا ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت مصد بن عمیر دعوت دیتے تھے تو لوگ بہت ریڈلی ان کی دعوت کو قبول کر رہے تھے اور مدینہ میں بڑی تیزی کے ساتھ حضرت مصد بن عبیر کی دعوت جو ہے وہ پھیلتی جا رہے ایک دن حضرت سعید بن معاز اپنے گھر سے نکلے تو بڑے غصے کی حالت میں تھے اور ان کو حضرت مصد بن عبیر پر بہت غصہ تھا انہوں نے حضرت عسیر بن خزیر سے کہا کہ دیکھو یہ عصد بن زرارہ نے اپنے گھر میں یہ جو شخص نئے دین کا مبلغ اور نئے دین کی دعوت دینے کے لیے جو شخص عصد بن زرارہ نے اپنے گھر میں رکھا ہے مجھے اگر عصد کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی سے اس کو روک چکا ہوتا حضرت عسیر نے کہا کہ اچھا میں ان کے ساتھ نے پڑتا حضرت عسیر بن خزیر حضرت مصد بن عمیر کو روکنے کے لیے حضرت عصد بن زرارہ کے گھر تشریف لے گئے لیکن اللہ نے تو ان کے لیے اوری چیز کا ارادہ کیا تھا اللہ سبحانہ تعالی نے تو ان کے دل کی دنیا بدلنے کا ارادہ فرمائے تھا اللہ ہم احتنسرات المستقیم و جدوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائینا یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوبی صرف قلبی علی طعا دیک اللہ دل پھیر دے اور دل تو رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے نا وہ کب کس کا کہاں پھیر دے حضرت عسید بن خزیر وہاں پہ گئے جہاں حضرت مصرف بن عمیر دعوت دے رہے تھے اور لوگوں کو کچھ بات سنا رہے تھے اور جو مدینہ کی بستی کے جو کمزور ترین لوگ تھے جو مفلود سا مظلوم سا پسا وط طبقہ تھا غلیبوں مسکینوں محتاجوں اور غلاموں کا ان کے گرد بیٹھا ہوا تھا حضرت عسید بن خزیر نے فوراں ہی حضرت مصرف بن عمیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم ہمارے معاشرے کے کمزور طبقے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو اور ان کو بغیر وجہ کے ان کے دین کو کیوں خراب کر رہے ہو ان کی جان چھوڑ تو جیسے دھمکا کے کہا اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں اسے بڑی بری طرح پیش آؤں بہرحال حضرت مصرف بن عمیر نے ظاہر ہے اتنی دھمکی پر وہ ماننے والے تو نہیں تھے وہ تو اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کو خیر آباد کہہ کے مکہ کی وسیزہ حجت کر کے دین کی دعوت کیلئے آئے تھے تھی چھوٹے چھوٹے دھمکیوں کے پر کان دھرنے والے تو نہیں تھے حضرت مصرف بن عمیر نے کہا بڑے تحمل سے بات سن کے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے آپ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ میری ذرا بات تو سن لیں ذرا میری دو باتیں تو سن لیں اور اگر آپ کو میری دعوت اچھی نہ لگی تو جیسے آپ کا دل کرے آپ بیسے کر لیجئے گا باقی پھر آپ کی جو مرضی بڑی ریشنل سی اور بڑی ہمبل سی اور بڑی آجزانہ سا ایک درخواست تھی جو حضرت عسید کے دل کو لگی بیٹھ گئے حضرت مصرف بن عمیر نے اسلام کا تعرف کیا اسلام کی کچھ بنیادی تعلیمات بتائیں جو بالکل کانٹری ڈیکٹری تھی اور ظاہر ہے انسان کی فطرت کو بھی وہ اچھی لگتی ہے وہ بتائیں اور ساتھ قرآن کی کچھ آیات پیش کی حضرت عسید بن خزیر کے دل کی دنیا اسی وقت بدل گئی اور فارنی حضرت مصرف بن عمیر کو یہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاثیر بھی دی ہوتی ہے حضرت مصرف بن عمیر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی فساحت بڑی بلاقت بڑے قلام کی تاثیر دی تھی اور یاد رکھیا قلام کی تاثیر وہیں پر ہوتی ہے جب بات دل سے نکلتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل میں جب خواہش اور تڑپ ہوتی ہے نا دائی کے دل کی دعوت دیں تو خلوص سے دیں دل کی گہرائی سے دیں اثر کرے گی ضرور کرے گی دل بدلے گی دل تب ہی بدلتے ہیں جب بات دل سے نکلتی ہے اللہ ہمیں خلوص اور اخلاع سطاب فرما حضرت مصرف بن عمیر نے دل کی حالت بدل دی اسی وقت کہتے ہیں کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ مجھے تمہارا دین بہت پسند آیا ہے بتاؤ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے حضرت مصرف بن عمیر نے کہا کہ آپ کو غسل کر کے پاک ساپ ہونا پڑے گا وہیں غسل کیا کپڑے بدلے ساپ ہوئے کلمہ پڑا نماز سیکھی اور ساتھ ہی وعدہ کیا ابھی میں دوسرے سرداروں کو بھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں ابھی میں دوسرے سرداروں کو بھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں یہ ہوتے ہیں اللہ کے کچھ بندے یہ رویہ کیا ہوتا ہے اللہ ایمان کی توفیق کس کو دیتا ہے جس کے دل میں زد نہیں ہوتی جہاں زد نہ ہو ٹھٹائی نہ ہو تقبر نہ ہو اور حب دنیا قابو میں ہونا وہاں ایمان نصیب ہوتا ہے غادی کہتے ہیں میں اور سرداروں کو بھی بھیجتا ہوں گئے اور حضرت سعید بن ماز جنہوں نے بھیجا تھا حضرت سعید بن ماز کو بھیجا کہ دین بہت اچھا ہے جو تم بھی سنو اور تم بھی قبول کرو اور دائی بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اللہ اس کی ہمیں آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اللہ ہمیں اس کام کے لئے منتخب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے آپ کے آنے کے منتظر نگاہیں فرش راہ کر کے بیٹھے تھے آپ کے بعد آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ معاونت آپ کی مدد اور لگاتار آپ کے ہم رکاب رہے قضوہ احد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تن تنہا رہ گئے تھے تو وہ جو چھٹے تھوڑی سی پونجی مٹھی بھر جماعت ساتھیوں کی ساتھ رہی تھی ان میں تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کچھ حوایات میں آتا ہے کہ سات گہرے جسم اور کچھ میں آتا ہے کہ بیس گہرے جسم حضرت عسید بن خوزیر کی جسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے لگے قضوہ خندق میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب مشرقین مکہ اپنے لشکروں کو چھوڑ کے نکل بھی گئے تھے تو اس کے باوجود بھی مسلمان کچھ دیر حفاظت کرتے رہے کہ کہیں مشرقین واپس نہ آجائے اور ویسے بھی مشرقین کچھ روایات میں آتا ہے منڈلاتے بھی رہے تو غزوہ خندق میں جب واقعی مسلمان پلٹ بھی آئے تھے تو سید بن خوزیر اپنے دو سو ساتھیوں کے ساتھ خندق کی حفاظت بعد میں بھی بعد میں بھی یہ کچھ دن دس دن تقریباً یہ خندق کی حفاظت پر انہوں نے اپنے آپ کو معمور رکھا اور ہمیں پتا چلتا ہے ایک موقع ہدیبیا کہ ایرد گرد کے دور میں ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے ارادے سے ایک شخص کو مکہ سے روانہ کیا تھا اور اس شخص نے کیا کیا ہوا تھا کمر میں اپنے کڑتے کے پیچھے اپنی لنگی کے اندر اس نے اپنا وہ چاکو جو ہے وہ خنجر سا جو جیس کے ساتھ اس نے قتل کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس نے چھپا رکھا تھا اور یہ شخص جب آیا تو یہ پہلے جس علاقے میں یہ اترا یہ حضرت عسید بن خزیر کا علاقہ تھا جہاں پہ یہ اترا یہ عبدالعشل جو ہے ان کے علاقے میں اترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ شخص جو ہے یہ برے ارادے سے آیا ہے اور یہ کوئی قتل کی سازش سے آیا ہے کسی فتنے کی سازش سے آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشاندہ ہی کرنا تھا کہ سید بن خزیر نے فوراں اس کی لنگی پکڑ لی یعنی وہ جا رہا تھا پیچھے اس کی لنگی پکڑی اور اس کا وہ جو خنجر تھا وہ گر گیا اور پھر اس کو اس کی گلے سے پکڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قاتلانہ سازش کے خلاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی فتہ مکہ میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو اتنی سعادت دی گئی کہ حضرت ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت عسید بن خزیر ان کو جگہ دی گئی تھی اور غزوہ ہنین میں بھی ان کو جھنڈا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو بہت بڑا فتنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک فتنہ رونوما ہوا کہ دھڑے بن گئے تھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے تو انہوں نے بیت سقیفہ اسے بہت بڑا اپنا قدار ادا کیا اور لوگوں کو قائل کیا اور پتہ بیت المقدس کی جب چھے سولہ ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں ہوئی تو حضرت عمر کے ساتھ یہ مدینہ سے شام کی طرف بھی یہ ساتھ تھے تو کوئی لگتار اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کی تاریخ میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اور ان کے اخلاق اور ان کے عادات کے حوالے سے میرا خیال ہے وہ واقعہ آپ نے بخاری میں بھی پڑھ رکھا ہے اس کو دہرہ لیجئے حضرت عسید کہتے ہیں کہ میں چونکہ اللہ کے کلام نے میرے دل کی حالت بدلی تھی تو مجھے وہ کلام جو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پہنچ جاتا تھا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے کلام قرآن سے مجھے شدید محبت تھی یعنی جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا تھا میری یہ دو محبتوں میں بہت شدید قرآن اور محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی محبت کا ان کا انداز یہ تھا بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے یہ اپنا رویہ بتاتے ہیں کہ مجھے قرآن سے اتنی شدید محبت تھی کہ میں جہاں بیٹھتا تھا میں جہاں بیٹھتا تھا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آواز بھی بڑی خوبصورت دی خوش الحانی کی نعمت بھی دی تھی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوش الحانی کی نعمت کا حق ادا کرنے اور شکر کا طریقہ کیا ہے جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم اپنی خوبصورت آوازوں سے قرآن کی حسن میں اضافہ فرماؤ ان کو قرآن سے محبت اوپر سے آواز خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس قلام کو جہاں بیٹھتے تھے کہتے تھے کہ مجھے اتنی محبت تھی کہ میں اس کو پڑھنے لگتا تھا اور اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک رات کا وقت تھا اور تاریخی کی رات میں میں تنہائی میں تھا میرے پاس میرا گھوڑا بند ہوا تھا اور پاس ایک ہی بیٹے کا ان کا تذکرہ تاریخی کتابوں میں ملتا ہے یاہیہ میرا بیٹا یاہیہ میرے پاس سویا ہوا تھا گھوڑا میرے پاس بند ہوا تھا اور اندھیری رات تھی اور میں تاریخی میں میں تنہا تھا تو کچھ شوائیات میں آتا ہے کہ سورہ بکرہ کی تلاوت کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ میں سورہ بکرہ کی تلاوت جب کر رہا تھا تو میں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ میں تلاوت کرتا تھا تو وہ گھوڑا اچھلنے اور بدکنے لگتا تھا میں تلاوت چھوڑ کے اس کے طرف متوجہ ہوتا تھا تو وہ گھوڑا بدکنے چھوڑ دیتا تھا پھر کہتے ہیں میں تلاوت کا سلسلہ شروع کرتا تھا تو وہ گھوڑا پھر اچھلنے بدکنے لگتا تھا کہتے ہیں دو تین دفعہ جب میں نے یہ کیا تو پھر میرے دل میں یہ پریشانی آئی کہ یہ گھوڑا یہاں بندہ ہے بیٹا میرا یحیہ جو ہے وہ پانس لیٹا ہے کہ یہ گھوڑا بدکنے اور اچھلنے سے کہیں میرے بچے کو کچھل نہ دے تو میں وہاں سے اپنی تلاوت کا سلسلہ منکتہ کر کے اٹھا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کے میں کئی اور بانتوں کہتا ہے تلاوت کا سلسلہ میں نے منکتہ کیا میں اٹھا تو میری نظر آسمان کی طرف پڑی اور آسمان کی طرف جب میں نے دیکھا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ آسمان میں ایک بدلی تھی جو نیچے اتر رہی تھی اور اس بندلی کے ساتھ روشن کندیلیں تھی جو لٹک رہی تھی اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بدلی آسمان میں اوپر ہوئی اور پھر وہ غائب ہو گئی یہ ساری روداد حضرت عسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں نے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری روداد سنائی کہ کیسے میں تلاوت کر رہا تھا اور وہ گھوڑا اچھل رہا تھا اور میں نے چھوڑا اور میں نے آسمان پر وہ بدلی روشن کندیلوں والی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسید وہ تو فرشتے تھے وہ تو فرشتے تھے جو آسمان سے تیری تلاوت سننے کیلئے آ رہے تھے اور حسید اگر تو اپنی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھتا تو ہم صبح روشن کی طرح وہ فرشتوں کو زمین پر اترے وے اپنی آنکھوں سے دیکھتے یہ صحابہ اکرام ہے یہ صحابہ کے قرآن سے محبت ہے یہ قلام اللہ سے محبت ہے اور یہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے فرشتوں کی محبت ہے قاری قرآن کے لئے صاحب قرآن کے لئے خوبصورتی سے قرآن کی تلاوت کرنے والے کا درجہ اور فضیلت ہے اللہ کے ہاں اور پھر حضرت عسید بن خدیر کہتے ہیں ایک تو محبت قرآن سے تھی اور دوسری محبت کہتے ہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بہت شدید تھا اور یہ وہی محبت ہے جو متفارق صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جنت کے درجوں کے حوالے سے فرمایا تھا تو قرآن کا حوالہ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں تم مونی کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو حضرت عسید بن خدیر کہتے ہیں کہ مجھے محبت اتنی شدید تھی اور اس محبت میں یہ کیفیت بہت زیادہ تھی آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی سے محبت بہت ہو تو اس سے بوسہ لینے پر دل کرتا ہے تو حضرت عسید کہتے ہیں کہ بس میرے دل میں یہ بہت تمنا تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس پر بوسہ لوں کہتے ہیں کہ بس جیسی عرضویں اور جیسی تمنایں ہوں اللہ دعاوں اور عرضوں کو بھی پورا کرتا ہے اللہ ہماری بھی تمنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حضرت قوسر کے پانی پینے کی حسرت کی دعا کو اللہ قبول فرمالے حضرت عسید فرماتے ہیں کس خواہش کے تکمیل ایک موقع پر کیسے ہوئی کہ میں بہفل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور انہوں نے میری کمر پر پیچھے سے میری بغل کے نیچے بازو کے نیچے چھٹکی کاٹی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے چھٹکی کاٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں نے فوراں جیسے شکوا سے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھٹکی لی ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کے ساتھ بے تکلفی بھی دیکھیں دوستانہ طریقہ بھی دیکھیں اپنی آجزی اور شان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں اور کتنا عدل اور انصاف بھی دیکھیں کہ حضرت عسید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں فوراں فرمایا کہ عسید اگر میری چھٹکی لینے سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو لو تم بھی مجھے چھٹکی کاٹ لو اب اس پر حضرت عسید فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو میری ننگے بدن پر چھٹکی کاٹی ہے اور آپ کے جسم پر تو کرتا ہے بس یہ تو عدل کی بات عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری یہ بات سنتے سار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا اور کرتا کیا اٹھایا یہ جو متمنی تھے جن کی دل میں یہ موجزن تھی تمنا کہ کاش مجھے جس میں اقدس ملے اور میں بوسا لوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اٹھانا تھا کہ میں بے اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے ساتھ لپڑ گیا اور میں نے اتنے بوس سے لیے اتنے بوس سے لیے کہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی آرزوں اپنی محبتوں کے پیمانوں کو صحابہ اکرام کے پیمانوں کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنی محبتوں کے پیمانوں اپنی آرزوں اپنی خواہشوں اپنی تمناوں کے پیمانوں کی اصلاح کر کے ہمیں مستبع مومن بنا دے ربنا لاتو سے قلوبنا بادا اس حدیتنا وحب لنا من اللہ تُن کا رحمہ امنا کانتا الوحاب آمین سم آمین